اسلام علیکم پیارے دوستو جی میں تاریخ عباس حباس ریبٹ فارم سے اور آج ہماری جو ویڈیو ہے جو ہمارا ٹاپک ہے اکثر ہمارے فارم پہ بھی ایسا ہوتا ہے لیکن ہمیں تو آئیڈیا ہے کہ خرگوش فیمیل یا میل اس طرح کیوں کرتا ہے لیکن بہت سارے دوستو کو یہ پتہ نہیں ہوتا اور جنہوں نے لکڑی کی کیج بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ لوگ شکایات کرتے ہیں کہ ہمارے ریبٹ جو ہے وہ اس کو کھاتے ہیں اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے بہت سارے دوستو کو شاید اس بار میں پتہ ہو کہ خرگوش جو ہے میل فیمیل جو بھی ہے ان کی یہ دان لمبے ہوتے جاتے ہیں تقریباً دو انچ تک یہ اس کے موز سے باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں اگر کہ وہ اپنے دان جو ہے وہ رگڑتے نہیں ہیں کسی چیز کے ساتھ تو اکثر دیکھا ہوگا جالی کے ساتھ لوہے کے ساتھ یا لکڑی کے ساتھ وہ اپنے دان جو ہے ان کو وہ رگڑتے رہتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے دان جو ہے وہ سوان ہو سکے کہ وہ لمبے نہ ہو سکے تو اس وجہ سے اگر کہ کسی خرگوش کے یہ بڑے ہو بھی جاتے ہیں تو وہ کھانی پینے سے رہ جاتا ہے کیونکہ ان کے داد پاہاں نکل آتے ہیں لیکن یہ بہت کم کیس ہوتے ہیں اس طرح اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں تو اسی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اگر سپوز کسی ریبٹ کے ساتھ اس طرح ہوتا بھی ہے تو آپ نے کس چیز سے اور کس طریقے سے ان کے جو دانت ہے وہ آپ کٹ کر سکتے ہو ہمارے دوست ہیں پشاور میں عادل شاہ نام ہے ان کا سیپ ریبٹ فارم والے بہت سارے دوست ان کو جانتے بھی ہوں گے تو ان کے فارم میں اس طرح ایک ریبٹ کے ساتھ ایشو آیا تھا تو انہوں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی جو آخر میں اس ویڈیو کے ساتھ ٹچ کر کے انشاءاللہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں تو ویڈیو دیکھئے گا اور چیکھئے گا کہ اگر آپ کے خرگوش کے ساتھ کبھی ایسا ہو اور آپ کو پتا چلے کہ یہ مسئلہ ہوا ہے تو اس طریقے سے آپ ان کے جو داند ہیں اس کو کٹر کے ساتھ کٹ سکتے ہیں ویڈیو دیکھئے گا اور مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی